موسیقی حضرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابراہیم جمالی آپ کی خدمت میں حاضر پروگرام آؤ بات کریں آپ کا اپنا پروگرام اور ہم اس کے اندر مختلف اوالوں سے مختلف موضوعات کے اوپر باتچیت کرتے ہیں اور اس میں زندگی کے مختلف شعبوں میں ہماری اپنے جو حصے ہیں جو کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں جن معاملات کی وجہ سے ہماری اپنی زندگیاں آگے پڑھ رہی ہوتی ہیں اور اس میں بہت سارے اس طریقے کے حالات اور واقعات ہوتے ہیں وجوہات اس طریقے کی بہت ساری بنتی ہیں بہت سارے اضباب اس طریقے کے بنتے ہیں جس میں ہماری اپنی زندگیوں کے اندر اتار چڑھاؤ آتا ہے کچھ positive کچھ negative جس کو کہنا چاہیے کہ جو مختلف feelings ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہماری توقعات کے بالکل مطابق ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کچھ events کچھ واقعات کچھ حالات اس طریقے کے پیدا ہوتے ہیں کہ جو ہم نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ ہو رہے ہوتے ہیں مختلف وجہات کی بنیاد کے اوپر اور اس طریقے کے بہت سارے جو events ہوتے ہیں وہ مل کر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جو negative جو سوچ ہے اور جو منفی خیالات ان کو جنم دے رہے ہوتے ہیں اور یہ جو منفی خیالات ہیں یہ بزاتے خود انسان کی ایک اپنی زندگی کا حصہ ہے اس کا ایک اپنا جو پورا جو پروسس ہے زندگی کا اس کا حصہ ہے مگر ان کو کس طریقے سے ان کے اوپر ہم قابو پا سکتے ہیں کس طریقے سے ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اپنی سوچوں کو positive way کے اندر جو ہے وہ ہم آگے لے کر جا سکتے ہیں کس طریقے سے اپنی سوچوں کو positive رکھ سکتے ہیں کس طریقے سے مختلف واقعات اور مختلف حالات میں رہتے ہوئے ان کو فریس کرتے ہوئے ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے باوجود ہم ایک positive way کے اندر مختلف چیزوں کو دے کر آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں تو اس حوالے سے آج ہم بات چیز کریں گے کہ اپنے انترائیدی حوالے سے زیادہ تر بالخصوص کہ ہم کس طریقے سے اپنی سوچوں کو اپنے خیالات کے رکھ کو positive رکھ سکتے ہیں اور مضبط طریقے سے اپنی زندگی کو آگے کی طرف بڑھا سکتے ہیں گزشتہ پروگرامات کی طرح آج بھی میرے ساتھ جو ساتھی میرے موجود ہیں کوئر ہوسٹ ہیں اخلاق بھئی وہ موجود ہیں ان کو بھی welcome کرتے ہیں اخلاق بھئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ابراہیم بھئی کیسے ہیں آپ جی میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھیک آپ کا ماشاءاللہ حشاش بشاش چہرہ جو ہے وہ ہستہ مسکراتہ جو آپ کا چہرہ ہے اس کو دیکھ کر تو جو تھکنتی وہ ساری ساری دور ہو گئی ماشاءاللہ یہ آپ کی محبتیں ہیں حمدللہ حمدللہ آپ مصبت سوچ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ابھی جو پاکستانی کرکت ٹیم کا جو ہم نے میچ لوس کیا ہے اس حوالے سے بھی ہمیں اپنی فیوچر کے لیے اپنی ٹیم کی سپورٹ کے لیے مصبت سوچ رکھنی چاہیے کہ انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے ایون کے دیا دیا یونگ ایس ٹیم تو یہاں تک وہ پہنچے ہیں تو ہماری جو ہے وہ سپورٹ جو ہے ان کے ساتھ ایون ان دی فیوچر بھی ان کے ساتھ رہے گی ہماری مورل سپورٹ ان کے ساتھ ہے اور یہی جو انڈویجول انفرادی جو مصبت سوچے ہوتے ہیں چاہے وہ ریلیجیس ہو چاہے وہ جو ہے وہ گھر میں ہو یا کلاس روم میں ہو یا مسجد میں ہو یا گلی مولے میں ہو یا کرکٹ کے میدان میں ہو تو یہی وہ سوچے ہیں جو مصبت سوچے ہیں جو قوموں کو آگے لے کر جاتی ہیں بلکل ایسا ہی ہے اچھا آپ نے بات کی بہت اچھا کی ہم بات کرنا ہے یہ جو سوچ ہوتی ہے جو ایک thinking ہوتی ہے جو thought ہوتے ہیں انسان کے وہ کسی events اور واقعات اور مختلف پس ان کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے جنم لے رہے ہوتے ہیں ایک چیز آپ نے دیکھی کچھ واقعہ آپ کے ساتھ ہوا کچھ آپ چاہ رہے تھے وہ ہو گیا کچھ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا آپ چاہتے تھے پاکستان جیتے پاکستان نہیں جیت سکا ٹھیک ہے تو اب یہ اس کے اوپر منتفی خیالات بالکل آ سکتے ہیں آپ کے ذہن کے اندر مگر اس کو مضبط کس طریقے سے سوچا جائے گا ٹھیک ہے اس کے لیے جو میں سمجھتا ہوں وہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کچھ اپنی جو ہے نا وہ میریٹس جو ہیں وہ بنائیں کچھ اس طریقے کے سٹینڈرز سیٹ کریں اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اب اس کے مطالب جو ہے وہ آپ کو اپنی کیارائے جو ہے وہ قائم کرنی ہے اچھا آپ نے بات کی بہت اچھی بات اسی کا جو ہے وہ آغاز کر دیا کیونکہ یہ بالکل اس وقت مطلب آپ سے کوئی پندرہ منٹ پہلے تک کا جو یہ ایمینٹ تھا وہ یہی ایمینٹ چل رہا تھا اور یقیناً میں سب بھی اور ہم میں سے بہت سارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اسی کو دیکھ رہتے انجوائے کر رہتے میچ کے اندر بہت سارے لمحات ایسے آئے کہ جس وقت ہم بہت زیادہ خوش ہوئے اور جو ہے وہ ایک اپنی فیلنگز جو تھی وہ ایک پروان چڑھی مگر جو کنکلوجن ہوا اس میں کسی ایک کو ہارنا ہے اور کسی ایک کو جیتنا ہے یہ اس کا یقیناً اس کا حصہ ہے اوورال جو میں سمجھتا ہوں جو بات آپ نے کہیں نا ینگیس ٹیم ہے اور اس ٹیم نے جس طریقے سے پرفارم کیا ہے پوری باقی سالی ٹیمز کو آؤٹ کلاس کیا ہے اور آج کا جو میچ ہے نا باقیدہ اگر اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اوورال بہت اچھی فائٹ جو ہے وہ کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں جو پوزیٹیو میسیج نکلتا ہے نا وہ میسیج یہ نکلتا ہے کہ ہم ان کو شاباج دیں اور ان کو باوجود اس کے کہ وہ ہار گئیں ٹھیک ہے مگر اس کے باوجود میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم کو شاباج کی مستحق ہے کہ وہ یہاں تک لے کر آئی ہے اور وہ بلکل سیمی فائنل میں آ کر آ رہے ہیں اور بہت اچھا فائٹ کر کے آ رہے ہیں تو پوزیٹیو ٹھنکنگ پیرل یہی ہے مذبت جو سوچ ہے وہ یہی ہے اس کا تقاضی یہی ہے کہ اس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے ایسے ہی ہے ابراہیم بھائی اور اس آج کے ٹاپک کا ہمارے پچھلے ٹاپک کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے کہ خوش رہنا جو ہے وہ پرشانیاں کیوں ہوتی ہیں اور ہم پرشان کیوں ہوتے ہیں اور خوش کیسے رہا جائے سو مصبت رہنا جو ہے وہ خوشی کا ایک بہت بڑا جو ہے اس میں پہلو ہوتا ہے ہر حوالے سے کہ جیسے ہم نے پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ آج ہاری ہے لیکن ہم اس میں سے مصبت پہلو نکال رہے ہیں کہ یہ یونگس ٹیم ہے دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ وہ بھی میچ جیتے ہیں جس کی ہم اتنی جو ہے وہ امید نہیں تھی جو انڈیا کے ساتھ جیتے ہیں فور اگزامپل یقی ہے تو اس میں سے مصبت پہلو ہوں اور ابھی جو انہوں نے پرفارم جس طرح کیا ہے اس میں سے وہ لیسن لرن کریں اور وہ نیکس ٹیج پر جائیں بجائے اس کے کہ ہم ابھی شروع ہو جائیں کہ انہوں نے نیگٹیوٹیز کے راؤنڈ ڈونڈنا شروع ہو جائیں کہ کس نے کیوں ایسا کیا شاید کسی نے پیسہ لیا ہوا تھا تو یہ ایک نہ جو ہے وہ ختم ہونے والی ڈیبیٹ ہے اور اس میں سے پھر کوئی لیسن بھی لرن نہیں ہو رہا ہوتا جب ہم نیگٹیوٹی کو ڈریک کر کے اتنا لمبا چوڑا کر لیتے ہیں اپنی لائف میں کسی بھی حوالے سے پرسنل لائف میں یا پروفیشنل لائف میں تو وہ اس میں سے کوئی پوزیٹیوٹیو ریزلٹ نہیں نکل رہا ہوتا ہے اور سپیرچولی اگر دیکھیں تو حضرت تلیل رضی اللہ عنہ کو کہاولا نا کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں میں اگر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوں کوئی پلان کر رہا ہوں اگر وہ میرے حق میں ہو جائے تو اس میں دیفنیلی میرے لیے بہتری تھی اگر نہیں ہوا تو پھر یہ اللہ کا پلان ہے نا کہ اللہ نے میرے حق میں نہیں کیا تو پھر this is in اللہ's hand so this is even better کہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے جب اس کے پاس خوشی ہوتی ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے اور جب اس کے پاس کوئی ایسے ایسے لائف میں events ہوتے ہیں تو وہ اس سے بھی جو ہے وہ الحمدللہ اس کے موں سے نکلتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی میری لائف میں ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے decision سے ہو رہا ہے تو یہ ایمان کی ایک آخری ایک highest level ہے مسلمان کی لائف میں تو ہمارا جو دین ہے وہ بھی ہمیں positivity سکھاتا ہے بالکل ایسا ہی ہے مطلب ہر حوالے سے ایک positive سوچ جو ہے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو منفی سوچ ہے وہ عام طور پر آپ کو مایوسی کی طرف لے کر جاتی ہے اس کے اندر hope نہیں ہوتی کوئی امید نہیں ہوتی کوئی اس کے اندر جو ہے کسی قسم کا ایسا کوئی message نہیں ہوتا کہ جو ایک live message جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے تو وہ آپ کو مطلب نہ صرف یہ کہ دوسروں سے بلکہ آپ کو اپنے سے بھی جدا کرنے بیزار کرنے اور اقتہاٹ کا سبب بننے کا بنیاد بنتی ہے تو جو بات آپ نے کہیے بہت اچھی ہے حضرت ہے اس کو کس طریقے سے promote کر سکتے کس طریقے سے اس کو اپنی زندگی کے اندر پروان چڑھا سکتے کون سے موقع ایسے آتے ہیں جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ negative سوچ رہے تھے اور اس کو آپ نے جھٹک کر آپ نے اپنا جس کو کہتے ہیں کہ self accountability کی اور اس کے بعد یہ کہا کہ اس طریقے سے مجھے نہیں بلکہ اس نئے pattern کے اوپر مجھے سوچنا ہے اس طریقے سے مجھے آگے کی طرف بڑھنا ہے تو حضرت علی کا اسی حوالے سے جو قول ملتا ہے کہ جو اپنے ارادے ہیں ان کی جو شکستگی ہے ان کا جو بار بار ٹوپنا ہے انسان ایک ارادہ کرتا ہے مگر وہ ارادہ مکمل نہیں ہو پاتا تو یہ اللہ کی معرفت ذریعہ بنتا ہے اگر ہمارے سارے ارادے اس طریقے سے پورے ہو رہے ہیں جس طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ میں ہی سب کچھ ہوں مگر میرا اپنا ارادہ ٹوپتا ہے اور جب میری اپنی خواہش اس طریقے سے کرنے کے اندر موجود ہے جس کی پلاننگ کبھی میری سمجھ میں آتی ہے اور کبھی میری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ناظرین اس حوالے سے ہم باتچیت کر رہے ہیں مذہبت سوچ کو کس طریقے سے پروان چڑھایا جائے اور خاص طور پر یہ جو انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ہی دراصل انسان ہوتا ہے اور اس کا جو خیال ہے اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ سارے اس خیال اس کا جو عمل ہے جس کہنا چاہیے جو فورس ہوتی ہے وہ اس کی سوچ ہوتی ہے تو اس کو پوزیٹیف کس طریقے سے رکھا جائے اور کس طریقے سے ہم منفی خیالات سے دور رہیں تاکہ ہم دائیں بائیں جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اس حوالے سے آپ اپنی جو رائے ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں اسلام چینل اگلو کی جو ٹیل فون لائنز ہیں وہ بھی کھلی ہوئی ہیں اچھا اخلاق دیکھیں ہوتا یہ ہے جو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر آپ منفی سوچ اگر آپ نے رکھنی شروع کر دی تو نہ صرف یہ کہ آپ اپنا حق کر رہے ہوتے بلکہ آپ اپنے ساتھ جو لوگ موجود ہیں خاص طور پر آپ کے بچے آپ کی جو فیملی آپ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ صرف باہر کے مطالق باہر کے لوگوں کی مطالق منفی سوچ نہیں ہوتی بلکہ وہ سوچ اتنی سرائیت کر جاتی ہے کہ ہزبینڈ اور وائف ایک دوسرے کے مطالق پوزیٹیو تنکنگ نہیں کرتے آپ اپنے بچوں کے اوپر کبھی اعتماد نہیں کر پاتے ہیں آپ اپنے جو رشدار ہیں ان کے مطالق مختلف قسم کی شکوک شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ کیسا دیکھتے ہیں اس کو کتنا نقصان دے جو اس کا پہلو نکلتا ہے دیکھیں نا یہ آپ کا جو سیلف ہوتا آپ اس کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں نا بیسکلی اور پھر وہ جو سیلف آپ اپنا ڈیمیج کر رہے ہیں اور آپ کے یہ جو آگ آپ اپنے اندر لگاتے ہیں آپ کے راؤنڈ جو لوگ ہیں وہ بھی اس آگ سے جلستے ہیں آہستہ آہستہ کہ بہت سارے لوگ اپنی ٹیکٹیکل لائف کی ایکسپیئنس دیتے ہیں مثلا کہ یار میں کام کرنا سیدھے میرے کل نہیں ہو یار تو میں پتا میرے بیٹے کل ہو نہیں ہو ٹھیک میں پتا تیرے کل نہیں ہو میں یہ try کر چکے ہوں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جس situation میں جن ability سے جس background سے جس angle سے آپ وہ کام کر رہے تھے وہ ہی اسی angle سے یا اسی situation میں آپ اپنے household میں آپ لوگوں کو encourage کریں ان کے dreams کے حوالے سے ان کے کاموں کے حوالے سے دیکھیں چھوٹی چیزیں جو ہیں میرا بیٹا جو ہے وہ سکول سے آتا ہے تو بتاتا ہے کہ اس کو آج well done کا sticker دیا گیا کیا کیا تھا آج بیٹا میں نے تین words جو ہیں cat cat لکھنا شروع کر دیا تو میری teacher نے کہا done اس نے مجھے sticker دیا یہ جو positive psychology develop کرتے ہیں بچوں میں کہ آج آپ نے ایک positive step لیا ہے تو this will become another positive step another positive step ایک word سے تین word اور تین word سے آپ sentence لکھنا شروع کریں گے so this is how one پر اس کو sticker دیں گے اگر اس کو آپ کہیں گے کہ آپ کبھی بیٹا بڑا writer نہیں بن سکتے ہیں آپ کبھی بھی ایک sentence نہیں لکھ سکیں گے کیونکہ آپ تو cat بھی جو ہے تین word جو ہیں وہ بھی صحیح تری cases نہیں لکھ رہی ہیں لیکن اس نے جیسے بھی لکھے ہیں جس طرح بھی لکھے ہیں اس کو well done کا sticker مل ہے اور وہ اپنے سینے پر سجائے ہوئے گھر آتا ہے اور اپنے family کو بتاتا ہے اور وہ صبح تک جو ہے وہ positive mindset میں رہتا ہے اور وہ بڑا خوشی خوشی school جانا چاہتا ہے یہ ایک trigger effect ہے سمجھ آئی چونکہ یہ کہنے سے ہمارا self اس کو غزائیت نہیں ملتی جو ہمیں ملنی چاہیے حالانکہ وہ positive word کہنے سے آپ کو پتا ہے کہ جس بندے نے چار گھنٹے لگا کے کھانا بنایا ہے اس کو آپ پیسے تو نہیں دے سکتے ہیں اس کی آپ مزدوری تو نہیں دے سکتے ہیں لیکن اس کو appreciate کرنے سے اس کا دل بڑا ہوگا کہ میرے جن کے ساتھ میں رہتا ہوں یہ اچھے اور بڑے کی تمیز بھی ہے کہ اچھا کھانا کیا ہوتا ہے اور سٹینڈر کا کھانا کیا ہوتا جس نے بالکل دل لگا کے نہیں بنایا ہوتا وہ کیا تو آپ دل کل ایک ایسے نیول کے انسان ہو جاتے ہیں کہ آپ کو نفیس نفاست کی باریکی کی اچھائی کی کوئی خاص پہچان نہیں رہتی کیونکہ آپ کے ہاں تو ہر چیز نیگٹیو ہے ہر چیز نیگٹیو ہے ہر چیز کے اندر آپ کیلے نکالنے کی بنیادی طور پر عادت ہو گئی ہوتی ہے جو اگر علف عام میں بات کریں ایک عام گفتگو جس طریقے سے ہم کر رہے ہوتے ہیں اگر اس کو دیکھیں تو ہر کام میں تنقید اور ہر کام میں کیلے نکال نکال ہوتی ہے اور یہ بنیادی طور پر منفی سوچ ہوتی ہے کچھ کالرز موجود ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ناظرین آپ بھی کال کر سکتے ہیں کال کر کے پہلے کالر السلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو اپنا جو مائنڈ ہے یہ اتنا سٹرونگ اللہ تعالی نے آپ دیا ہے اتنی ایک پاور آپ کو دی ہے اتنی پاور فل آپ کی موہ سے الفاظ نکلیں گے وہ بھی پوزیٹیو ہوں گے تو جب موہ سے الفاظ نکلیں گے تو وہ آپ رویہ بھی پوزیٹیو ہوگا جب آپ رویہ پوزیٹیو ہوگا تو آپ کی ویلیوز بن جائیں گی ویلیوز اگر آپ کی پوزیٹیو ہیں تو پھر وہ آپ کی حیبیٹس بن جائیں گی اور جب حیبیٹس پوزیٹیو ہوتی ہیں تو پھر آپ کی جو دیسٹینیشن ہے وہ بھی پوزیٹیو ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی منزل بھی ایک مطلب اچھی ہوگی اور مصبت ہوگی تو جب آپ شروع سے ہی اس طرح کی نیگیٹیو سوچے رکھیں جو کہ ہمارے اسلام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 نے برا سوچنا بھی حرام کرا دیا کسی کے بارے میں پیٹ پیچھے باتیں کرنا وہ بھی برے اعمال میں ہے تو آج کل جس طریقے سے ہم لوگ نے نیگیٹیو چیزوں کو پرموٹ کر کے اور اس طرح کی چیزوں کو پرموٹ کر کے جس طرح سوسائیٹی پوری جو ہے وہ بعض وقت اتنا زیادہ وہ نیگیٹیو چیزیں ہو جاتی ہیں کہ وہاں پر سانس لینا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اور پوری سوسائیٹی میں پوزیٹیو اپنے آپ کو رکھنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اگر سب مل کر اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ بجائے اس کے دوسروں کی ٹانگیں کھینچی جائیں دوسروں کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ٹانگیں کھینچیں دوسروں کو حقا مخا کی دوسروں کو پریشانیاں دیں دوسروں کو الجنوں میں ڈالیں تو جب بھی آپ پوزیٹیو کسی کے ساتھ سب سے زیادہ نبی کریم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ پوزیٹیو رویہ کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے آپ کو اور صبر کا عجر بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی دیسٹینیشن بھی بہت اچھی ہوگی اگر آپ اپنے شروع سے مائن سے لے کر اپنے عمل سے لے کر اپنی سوچ اپنے ہر عمل میں اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھیں گے تو جی بہت اچھی بات ہے اوور ایک آپ نے بہت اچھا اس ٹوپک کے اوپر بات چیت کی ہے بات چیت کا آقاس کی ہے بہت سارے دیگر ویور کے لیے بھی ناظرین آپ بھی اپنی رائے کے ساتھ شامل ہو سکتے آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے اور اگر اس کے حوالے سے کسی کی کوئی اپزرویشن موجود ہے اگر کوئی اپنی کچھ مشاہدات یا کوئی اپنے واقعات شیئر کرنا چاہتا ہے تو یقینا اس کا بھی ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے کیونکہ ہوتا یہ کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لرن کر رہے ہوتے ہیں اور یقینا اس کا بینیفیٹ ہمیں خود کو بھی ہوتا ہے اور اچھا اخلاق میں یہ منفی جو سوچیں مذہبی سوچ اچھا ایک اور کولر بھی موجود ہیں پہلے ہم کو شامل کر لیتے جی نیکس کولر اسلام علیکم بات کیجئے سلام علیکم میں نے بات سنی ہے چھوٹی بچی بیٹی اللہ اس کو سلامت رکھ ہے اس نے تو سب کی بولتی بند کر دی ہے اور یہ ہی ہونا چاہیے پوری دنیا میں ورنہ دنیا دو درخ تو ہے یہ تک 50% باقی 50% بھی بن جائے گی تو سبحان اللہ ایسی بچے اور ایسی بچی ہو میرے تو اس نے دل کھول دیا اچھا چلیں ٹھیک ہے بالکل اچھا اخلاق بھئی یہ جو ایک ایک اور کولر موجود ہیں ان کے شامل کر لیتے جی نیکس کولر اسلام علیکم اسلام علیکم جی والک اسلام کیا کیا حال ہے آپ کا کیسے آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوا ملواز ہیں جمعالی صاحب الحمدللہ میں بالکل ٹیٹرہ ہوں جی میں سب محمود کر رہا ہوں میں کوئی سی بہتر آ جائے گی ٹی وی اگر ٹی وی پلاک ہے اگر آپ کا ٹی وی کو بند کریں پلیس ٹی وی تو میں بڑا یہ یہ اب ٹھیک ہا رہی آواز جی جی بہتر ہے جی بات کیجئے میں آج سلام علیکم تو آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا چک جگ رکھا ہے مضبط سوچ جو ہے یہ لائف ہونی پوزیتیو سائی سوچ پوزیتیو سوچ سوچ جو کسی نکس آنی پچھاتی اور نیکیتیو سوچ جو آپ جب سوچ آپ نیکیتیو ہوگی تو آپ کسی کے لیے برائی سوچ رہے ہوں یہ برائی سوچ نا یہ گناہ ہے اور موسیق سوچ یہ آپ کے لئے اچھا ہے اور لوگوں کے لئے اچھا ہے سوچ کلین صاف ہو تو زندگی بھی صاف ہے اور یہ جو قوم ہے یہ سب سے جیزا ضروری یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنا شروع کریں تو اس میں آپ کو آرڈس کی ہارڈ ورک نو ہو تین کسیں آپ کے پاس چاہی اور اچھا 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 ہے آپ کی طرف سے وہ آپ کو اگر اچھا چیزیں آپ پوری کر رہے ہیں تو وہ ٹونٹی فائی پرسنٹ آپ رہا نہیں روک تا وہ آپ کی حلب کرتا ہے اللہ آپ کی حلب بنے کے لئے ہے وہ اس لئے نہیں ہے کہ وہ آپ کو رکے گا دوا منگو لیکن کام کر کے دوا بنگو محمد صاحب بیچ میں بیچ میں کٹ رہی ہے میرے خالی اگر دوبارہ آپ کال کریں اچھا اخلاق بھی محمد صاحب بھی دوبارہ لائن پہ لیں گے ایک بہت اہم چیز جس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے وہ یہ کہ سوچ جو انسان کی اپنا ایک نظریہ اپنی رائے مختلف چیزوں کے اوپر قائم کر رہا ہوتا ہے مگر جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے ہمیشہ وہ اسی طریقے سے ضروری نہیں کہ اس طریقے سے وہ جس طریقے سے اس کو نظر آ رہا ہے میرا جو دیکھنا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس طریقے سے وہ ساری چیزیں مہا پر موجود بھی ہو ٹھیک ہے میں ایک چیز کو کسی ایک انگل سے دیکھتا ہوں جبکہ وہ جو چیز ہے وہ جو باقت ہے وہ جو جو بھی کوئی event ہے وہ دیکھنے انداز سے ہو رہا ہوتا ہے میرا دیکھنے انداز مختلف ہوتا ہے اس کے پیچھے میرا ایک اپنا پس منظر ہوتا ہے تو ہم کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے حوالے سے ایک رائے اپنی قائم کر لیتے ہیں دیکھ کر ایک سوچ قائم کر لیتے ہیں اور وہ منفی سوچ ہوتی ہے جس کو ہم انگلیش میں ججمنٹ ہو جو میرا ایک اپنا اس کے بارے میں جو ایک مشاہدہ ہے وہ یہ کہ اس سے ہماری اپنی جو ریلیشنشپ ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو بہت متاثر ہوتے ہیں اور اس کا شاید اگلے بندے کو نقصان کم ہوتا ہے مجھے نقصان زیادہ ہوتا ہے اگر ہم تھوڑی دیر لوگ جو ہیں وہ اپنے حوالے سے اپنی فیملی کے حوالے سے اپنے بچوں کے حوالے سے اپنے معاملات کے حوالے سے تو بہت مصبت ہوتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ کا ورد جو ہے وہ ہر معاملے میں وہ آپ کو اس کا حوالہ دیں گے لیکن جب دوسروں کی بات ہو جو ان کے loved ones ان کے close circle سے باہر کی کسی کی بات ہو کہ فلان کا بچہ یہ کرنا چاہ رہا ہے یا فلان یہ بزنس کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے حوالے سے بڑی نیگٹیو سوچ ہوگی وہ تو نہیں کر سکتے ہیں وہ بچہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا وہ لوگ تو بزنس نہیں کر سکیں گے وہ کیسے کر سکتے ہیں ان کے پاس تو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں تو دوسروں کے حوالے سے جو ہے وہ بعض اوقات اپنے حوالے سے ہم بہت مصبت ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے حوالے سے ہم حیرس کی اور بوس کی ایسی جو لیول پہنچ چکے ہوتے ہیں انسانی فطرت کے اندر بہت ساری چیزیں جو موجود ہیں جن کو قابو کرنے کے لیے کہا گیا ہے حسد اور باقی جو چیزیں اس کو ہم اتنا زیادہ پروموٹ کر دیتے کہ ہم پوزیٹیو نہیں سوچ پاتے ناظرین چھوٹا سا بریک لی ناظرین ویلکم بیک پروگرام کے دوسرے حصے میں خوش حمد دیف ہم باتجیت کریں آج کے آو باق کریں کے پروگرام میں مضبط سوچ جو پوزیٹیو تنکنگ ہے اس کو کس طریقے سے پرویوٹ کرنا چاہیے اور کس طریقے سے اپنی زندگیوں کے اندر بلکہ اپنے ساتھ گرد و پیش میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے منفی خیالات ہیں ان کو کس طریقے سے پوزیٹیو تنکنگ کے اندر چینج کیا جانا چاہیے تو اس میں ہم بات کر رہے تھے ججمنٹل ہونا اور لوگوں کے متعلق قائم کرنا اور سنتے ہیں مگر شاید وہ مسجد کے اندر اور وہاں اس درس اور تدریس تک محدود رہ جاتی ہے ورنہ یہ پوسیبل نہیں ہے کہ کسی کے حوالے سے ہم کوئی ججمنٹل ہو سکے کیونکہ جو درس ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ کہ کسی کی متعلق ایک منفی رائے قائم کرنے سے یقینا ستر غمان جب آپ کسی کے بارے میں کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے اخلاق بھئی ایک جو عام طور پر جو ہم نے دیکھا کہ فیملیز کے اندر جو بہت زیادہ کمپیٹیشن ہوتا ہے اور اس میں مطلب اپنی چیز کو اپنے جو کچھ میرے پاس ہے اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اور دوسرے کی جو معاملات ہیں اس کو بلکل اس طریقے سے تو اس سے جو 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 آپ کی جو تائز ہوتی ہیں جو آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں جس کو کہنا چاہیے کہ ناقابل جو ریپیرابیل جو لوس ہوتا ہے وہ آپ کو رہا ہوتا ہے بلکل ایس رائن بھائی اس میں مصبت اور پوزیٹیوٹی کرنے کا بیٹوین فیملیز کمپٹیشن جو ہوتے ہیں اس میں یہ پہلو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو ہمیں اس کو اپنے پاس سے کمپیر کرنا چاہیے اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے بجائے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اس کو کمپیر کر کریں کہ سو این سو کے پاس جو ہے اور میرے پاس یہ ہے آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کے پاس پانچ سال پہلے کیا تھا اور ابھی کیا ہے فار اگر اس میں ممکن ہے کہ آپ کو مصبت پہلو نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازہ ہے اور آپ ایک اچھی آپ کے پاس سواری ہے اگر آپ لوگوں کے ساتھ کمپیر کریں گے فیملی کے ساتھ کمپیر کریں گے دوستوں کے ساتھ کمپیر کریں گے تو اس سوالے سے آپ آپ کو پرشانی ہی لائک ہوں گی آپ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکیں گے کیونکہ آپ کے راؤں جو دنیا ہوگی وہ بہت وسیع ہے اگر آپ 2010 موڈل چلا رہے ہیں تو شاید کسی کے پاس 2021 موڈل بھی ہو لیکن اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ آج سے پانچ سال پہلے آپ 2005 موڈل چلا رہے تھے تو یہ آپ نے ایک ایمپرویمنٹ کی ہے یہ آپ کا ایک مصبت پہل ہو ہے اور آپ کا زندگی میں آپ کا اپنے آپ سے مقابلہ ہے آپ کا کسی دوسری کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے جو لوگ میرے راؤنڈ ہیں جو لوگ اچھا کر رہے ہیں اپنی لائف میں ایمپرویمنٹ دے کے آرہے ہیں اپنی کوالیٹی آف لائف کو ایمپروی کر رہے ہیں مختلف حوالوں سے چاہے وہ ایڈوکیشن ہو سیت ہو گھر کے معاملات ہو پیسہ ہو ریلیشن شپس ہوں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے خود بیسیت پرسن جو ہے اور بیسیت ہم نے اپنی فیملی یونٹ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو لوگوں کے ساتھ کمپیر کریں چاہے پوزیٹیو یا نیگٹیو جس طرح آپ نے کہ نیگٹیو ہم اپنے چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا چاہتے ہیں اور دوسری کی اچیویمنٹ کو ہم انڈرمائن کر دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ دوسرا چھوٹا نظر آئے اور بڑے نظر آئے تو ہم اپنے آپ سے کمپیر کریں بالکل ایسا ہی جو نیگٹیو جو پوزیٹیو تنکنگ ہے اس کا ایک بہت جس کو کہنا چاہیے کہ ایک بہت آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے زندگی کے کچھ دس سال بیس سال پچیس سال تیس سال پہلے کے جو حالات اور واقعات ہیں ان کو ہم دیکھنا شروع کریں اگر مجھے اس بات سے ایک پریشانی ہو رہی ہے ایک تینشن ہو رہی ہے ایک میں اس سٹریس اور ڈیپریشن کا شکار ہو رہا ہوں کہ میرے ساتھ بہت سارے اس وقت موجود ہیں میڈیا کے اوپر ان کی اکٹیویٹیز ہیں وہ بہت سارے کوئی اچھا بزنس رنگ کر رہا ہے کوئی دوسرا اس کے پاس گھر اور جائدات اس کے اندر وقتا فوقتا اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس نے اپنی نئی گاڑیوں کی تصابیر شیئر کرتا رہتا ہے تو اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اسی کے اندر مگن ہو جاؤ گا تو یقینا میں دیپریشن کا شکار ہو جاؤ گا اور اس کے بعد میں یہ بھول جاؤ گا کہ آج سے 20 سال پہلے جب میں ایک اپنی ایڈوکیشنل لائف کے اندر تھا تو میں بس میں بیٹھ کر اپنی یونیورسٹی جایا کرتا تھا کالیج کا میں جو زمانہ جس طریقے سے گزار ہے تو ایک ایڈویشن پڑھا کر اپنی جس کو کہتے نا کہ اپنی فیسوں کا انتظام کرنا ٹھیک پھر آپ اپنے والدین کی جو سٹرگل ہیں میں اپنے والدین کی سٹرگل کو دیکھوں ایک والدین نے کی اس کے بعد میں نے جو اپنی زندگی کے اندر سٹرگل کی اور اس کے بعد آج اگر میرے پاس کوئی 2010 کی گاڑی ہے تو 20 سال پہلے پچیس سال پہلے تو میرے پاس گاڑی بھی نہیں ہوا کر تھی تھی اگر اس حوالے سے اگر میں اپنی سوچ کو پروان چڑھاؤں گا تو یقین مانیے کہ اتنا سکون ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق میں یہ چیز بھی جس میں چاہوں گا کہ یہاں ہمارے بہت سارے دوست احباب اس طریقے کے موجود ہیں گزشتہ دن ہو ہی ہمارے ایک اپنے بہت قریبی دوست ہیں وہ اسی بات تذکرہ کر رہے دون نے دو تین نام لی اور یہ بتایا کہ ایک کی عمر تیس سال ایک کی عمر پیتیس سال چالیس سال کا بندہ ہے اور یہ اچیورمیٹ ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ جن لوگوں نے گریجویشن کی آپ کے ساتھ ان کی اس وقت کی لائف کو دیکھیں بہت سارے جو آج یہاں پر موجود ہیں وہ آئے اپنے ڈگری کر کے مگر وہ ایک پروفیشنل لائف نہیں سٹارٹ کر سکے تو آپ اگر یہ دیکھیں اس حوالے سے دیکھیں کہ آپ اپنی اچیومنٹ تو آپ اپنی زندگی کے اندر بہت اور اپنی آئندہ آنے والی جو جنریشن ہیں ان کو بھی منتقل کر سکیں گے ہاں یقیناً محنت کرنی ہے اور محنت کر کے آگے بڑھنا ہے یہ زندگی کے اندر اس کے بغیر تو کوئی امپورومنٹ نہیں ہے مگر پوزیٹیو تنکنگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو ایک ایک ایسی ناختم مولی جو دور ہے نا اس دور میں اپنے کچھ ایک سٹینڈر جو سیٹ کرنے کچھ میارات کچھ جو ہے وہ سیٹ کرنے بالکل ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے کہ اگر آپ مصبت زندگی گزارنے کا ایک فارمولا یہ بھی ہے جو ان کی ابزرویشن ان کی پریکٹیکل لائف میں انہوں نے کیا کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیر کرنا ہی ہے تو دنیاوی معاملات میں نہ کریں دینی معاملات میں کریں کہ دیکھیں فلان بندہ جو ہے وہ پانچ وقت کی نماز باج بات ادا کرتا ہے فلان بندہ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی جاب کر کے حلال کی روزی کماتا ہے اور اپنے بچوں کو حلال کھانا کھلاتا ہے فلان بندہ بیزی ہونے کے بوجود لوگوں کے بھی کام آتا ہے تو یہ جو دینی معاملات ہیں اچھائی کے معاملات ہیں ان میں ہم لوگوں کے ساتھ کمپیر کریں کہ میں اس پیمانے پہ میں اس سکیل پہ میں کہاں پہ تو اس حوالے سے آپ کو ایک پوزیٹیوٹی ملے گی آپ کو ایک موٹیویشن ملے گی کہ آپ بھی یہ کام پوزیٹیو پیلو اپنائیں اپنی لائف میں لے کے آئیں لیکن اگر آپ اس کے برعکس دنیاوی معاملات میں لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا شروع کریں گے تو یہ نہ ختم ہونے والا کمپیٹیشن ہے اور جس کا آپ کی لائف میں کوئی پوزیٹیو امپیکٹ نہیں ہونے والا نہیں ہونے والا ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں دین ایک سکالر اسلام علیکم بات کیجئے ہلو جی کولر بات کیجئے ہلو اسلام علیکم جی میرے خیال ہون کی کول جو ہے آپ دوبارہ بالکل کول کرنے کول کر کے آپ بات کرنا چاڑیں وہ ضرور اپنی بات ہم سے بھی شیئر کریں ناظرین کے ساتھ بھی شیئر جی آپ لائن پر نہیں کچھ لائن میں تھا ہلو کی ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں قرآن مجید میں واضح ان کا پیغام نہیں ہے یا واضح حکم نہیں ہے حدیث کے ذریعے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے بتایا ہے لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ واضح ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہر تانہ دینے والے کے لیے اور عیب چوننے والے کے لیے خرابی ہے اور تباہی اور بربادی ہے تو ایک واضح ہمیں حکم دے بیسیت مسلمان حکم دے دیا گیا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ملکل منع کر دی گئی کہ اس طرح نیگیٹیو چیزیں نہ پروان چڑھائیں نہ ان کو جیسے حسد ہے تو آپ دیکھیں کہ حسد کرنے والا آگ میں تو خود جلتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ کوئی اور دوسرا جل جائے گا لیکن وہ خود جل رہا ہوتا ہے اگر حسد کا پیالہ وہ زیر کا پیالہ آپ خود پیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کوئی مر جائے تو کوئی نہیں مرے گا اور آپ خود ہی فنا ہوں گے تو یہ چیزیں جو آج کل ریاکاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حقیم میں واضح میں بنا کر دیا گیا ریاکاری نہ کریں آج کل آپ دیکھیں کہ پوری ہماری سوسائیٹی رہے ہیں ہر چیز کو بچوں کو مطلب ماں باپ ہر چیز جو ختم ہو رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ خودگرضی اور منفی چیزیں پروان چڑھ رہی ہیں اور جن میں کوئی مصبت چیز ہے ہی نہیں یقیناً بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں جن کو آج ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے میرا خیال ہے کہ اخلاق بھئی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں ہمیں بہت ساری چیزوں کا بہت اچھی طریقے سے بات غلط ہے جو میں دلیل لے کے آ رہا ہوں یہ بات بھی غلط ہے مگر اس کے باوجود کبھی گبار ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور اپنا پوزیٹیو ہو جاتا ہے اور پوزیٹیو جب وہ ہے کہ ان لائف میں ان آسپیکٹ کو بھی دیکھنا جو بظاہر آپ کو اس وقت نظر نہ آ رہا ہے کہ ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تو وہ اگزامپل دیا کرتے تھے کہ ایک سکول بن رہا تھا تو جو مستری ہے جو بنا رہا ہے جو انتر لگا رہا ہے وہ لگا رہا رہا اور ادھر پاس ایک بابا جی گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پتر کی کر رہے ہیں کہ بابا جی اٹھن لائے ہیں نظر نہیں آگا تو ٹھیک ہے تو دوسرے دن جو ہے وہ ایک اور مستری تھا اور وہ بابا جی گزرے تو بابا جی نے کہ پتر کی کر رہے ہو تو مستری نے کہ بابا جی دیوار بنا رہی تو وہ کچھ بنا رہا 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 جی دوبارہ گزرتے ہیں تو ایک دیفرنٹ مستری تھا جو مصبت سوچ کا عمل تھا اس کو بابا جی نے کہ پتر کی کر ریشنل انہوں دیا بنیاد رکھ رہے ہیں مطلب یہ کہ میں یہ سکول بن رہا ہے اور میں اس میں مستری ہوں اور میں یہ سکول بنانے میں اس میں اہم کردار ادا کر رہا ہوں اور یہاں پر جو بچے پڑھیں گے لکھیں گے پڑھیں گے بڑے بندے بنیں گے وہ اس سوسائیٹی میں کل پوزیٹیو رول پلے کریں گے یہ وہ مصبت سوچ ہے بظاہر تو وہ تینوں مستری تھے بظاہر تو وہ تینوں انٹیں لگا رہے ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہے وہ لانجیوٹی کو دیکھنا ہے ہم نے ویژن کو دیکھنا ہے جو ابھی بظاہر آپ کو نظر نہیں آرہا ہوتا لیکن ہم اپنے بچوں کو روزانہ سکول بیجتے ہیں ان کی لک آفٹر کرتے ہیں تو ہمارے بہت ساری مصبت جو ہیں جو ہمارے مصبت کیا کہتے ہیں آپ خیالات ہیں یا مصبت سوچے ہیں یا مصبت آسپیکٹ ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے کہ ہم ان کے ساتھ لائکلی چانسز ہیں کہ کل یہ اچھے انسان بنیں گے اور ایک پوزیٹیو رول پلے کریں ہالانکہ ہمیں نہیں پتا کہ بہت سارے ایسے بچے بھی ہیں جن کے والدین نے ان پر میند کی لیکن وہ نہیں ہوئے ہیں لیکن اس کے بوجود بیسیت والدین ہم ایک مصبت سوچ اپنی اولاد کے حوالے سے رکھنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے ہم اس میں انپوٹ ڈالتے ہیں اور ایک لانگ ٹرم کے بعد ہم اس سے آوٹ پوٹ نکالتے ہیں تو بیسیت جو ہے وہ انسان بیسیت جو ہے وہ ایک انفرادی طور پہ ہمیں ان چیزوں کو ہر آسپیکٹ میں مصبت سوچ کو اپلائی کرنا مصبت سوچ یہ کسی سیچویشن کا نام نہیں ہے کہ آپ باہر گئے ہیں اور راستے میں کانٹا پڑا تھا تو آپ نے اٹھا دیا تو آپ نے بہت اچھا پازیٹیو کام کر دیا آپ کا کام ہو گئی مصبت سوچ نہیں مصبت سوچ یہ ایک لائف پروسس کا نام ہے جس میں آپ نے لائف کے ہر آسپیکٹ میں آپ نے مصبت سوچ رکھ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز تو پڑھ لی ہے لیکن جب آپ کام کسی دفتر میں پھسا ہو تو آپ رشت بھی دے لیتے ہیں اس حوالے سے آپ کہتے ہیں جی کہ سارے کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں وہاں پہ آپ راستے سے کانٹا اٹھا کے آپ مصبت سوچ لے کے آ رہے ہیں کہ لوگ یہاں سے گزریں گے تو ان کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں اور اس کا بڑا عجر ہے لیکن جب آپ کا کام کسی آفس میں پھستا ہے تو آپ کہتے سارے پیسے دے رہے ہیں تو آپ رشوت دے بھی دیتے ہیں لے بھی لیتے ہیں تو یہ مسئلہ مسئلہ سوچ ہے جس کا لانگ ٹرم میں کوئی امپیکٹ نظر نہیں آتا اچھے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز جو جو ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں اور یقیناً اس کے حوالے سے آپ نے بھی ایک اپنی بڑھایا ہوگی ایک اور کولر نے ان کو پہلے شامل کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم سید اقبال اس لندن سے جی جی سید صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریہ صاحب اللہ کا شکر حسان ہے ابراہیم جوانی صاحب بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے اور اللہ اپنے اور اپنے رسول کے کہنے پر عمل کے گیا اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور ویزا بھی لگوایا اور اللہ واسطے کیا اور ہم نے ٹریول ایجنسی سے ٹکٹ بھی کروا دیا کہ وہ جاپان میں جاب لگ جائے گی تو وہ دے گا لیکن اس نے دینے میں بڑی دیر لگائی نہیں دیتا رہا تو اب میں کیا یہ بات ٹریول ایجنسی سے محلے میں نہیں کہوں گا کہ یار میں نے اس کے ساتھ یہ احسان کیا اور وہ پیسے دینے میں دیر لگائی اس نے تو وہ ناراض ہو گیا یا کسی کو آپ نے جاب لگائی ٹھیک احسان نہیں مانتا لیکن آپ سے وہ برے سے پیش آئے تو آپ اگر اس پیشلی باتیں سب نکالی جائیں گی پھر فیصلہ ہوگا اور کوٹ میں بھی پیشلی بات نکال کے پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ صحیح اطلت کا جی بات مکمل کر لیے اکھون صاحب نے جی آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے یہ اس کرنا چاہتا تھا کہ تانہ تو ہر شخص ایک دوسرے کو دیتا ہے یعنی کہ وہ بات سمجھاتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا یہ ہوتا ہے نہیں تو پھر کیسے ہوگی بات احسان جیسا نیچر ہے لوگوں کو احسان ماننا چاہیے میرے بیٹے کو کسی نے ہولینڈ میں جوب دلائی یقین مانے محلے میں سب سے کہا یار اس سور سے میں بیٹے کو لے گیا تھا سب سے کہا میں نے نیکی پھلانا اچھے بات ہے اس کو اور انکریجمنٹ ملتا ہے نیکی کرنے کے لیے جی بلکو ٹھیک ہے بلکی آپ نے بات کی ایک جو سیچویشن ہے اس کا بھی اظہار کیا کہ میں نے اخلاق بھئی کا کام کر دیا اور کام کروا دیا مطلب ان کی جاب نہیں لگی ہوئی تھی اور میں نے کسی کے پاس بھیجا اور بھیج کر جو کہ کہ اس کے بعد میں جتنے لوگوں سے مل رہا ہوں اس کے بعد یہ کہہ رہا کہ بھئی آتا جاتا تو کچھ بھی نہیں تھا کر دیں کہ جس میں بنیادی طور پر آپ اپنے آپ کو بہت بڑا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اگلے کو نیچہ یا اپنے سے کم تر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ بات حال بتہ آپ جو آپ نے جو تان اور تشنی اس کی دیفنیشن کے اندر بھی بنیادی طور پر نہیں آتا ہے ٹھیک اور جی ایک اور کولر موجود ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے جی نیکس کولر اسلام علیکم جی اسلام علیکم نیکس کولر ہلو بات کیجئے جی خلاق بھئی آپ کی بات کنٹنیو کرتے جی ابراہیم بھائی یہ جو اقبال بھائی نے بات کی ہے تانہ کی اور کہ وہ تانہ بنتا ہے یا نہیں تو میرے خیال میں ابراہیم بھائی اگر وہ اس میں سمجھانے کا element جو ہے وہ ان کی conversation سے بہت جو ہے وہ highlighted تھا کہ اگر ان کو نہیں بتائیں گے تو کیسے سمجھیں سمجھانا جو ہے یہ تو اس definition میں نہیں آتا اور دوسرا یہ کہ اس کو بتانا چاہتے ہیں یہ اس کے راؤنڈ کسی کو جو ہے وہ جتا نہیں رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا تھا اور میں نہ کرتا تو یہ تو یہ تو situation to situation depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کس انداز سے اس کو دورا رہے یہ بھی آپ بھی اس پورے پروسس سے میں نے بھی ادارے کی سیرمنی ہو رہی تھی اور ادارہ تھا اور اس کی جو سیرمنی تھی وہاں میں نے اس کے اندر شرکت کی تو وہاں ایک جو ادارے کی جو منتظمین میں سے جو لوگ تھے ان میں سے ایک فرد نے آج یہ سٹرائک کر رہی ہے انہوں نے یہ بات کہ جس طریقے سے اس ادارے نے جو بچے جو لڑکے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جو اور وہ اس کو اپنا گھر سمجھ دیتے جس طریقے سے اس نے آپ کو چھت فرام کی ہے اور آپ کو ایک نئی زندگی جو ہے ایک نئی اپورٹنیٹی جینے کا ایک نیا جس کو کہنا چاہیے نا ولولا اور حوصلہ آپ کو دیا ہے اس طریقے سے آپ نے اپنی زندگیوں کے اندر یہ مشن بنانا ہے کہ ایک ایک یتیم بچے کو آپ نے اپنی زندگی کے اندر اس کی لائف بنانے میں مدد دینی ہے ایک طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ یہ کہہ رہے کہ تم تو یتیم تھے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا مگر دوسرا اس کا جو زاویہ ہے وہ زاویہ آپ یہ دینا ہے کہ جو سرکمسٹینسز تمہاری تھی ایسے بہت سارے لوگ بہت سارے بچے جو آج موجود ہیں اور آپ باہر نکل کر اس ریسپونسیبیٹی کو سوشل ریسپونسیبیٹی کو بھول نہیں جانا بلکہ اس لیگیسی کو آگے کنٹینیو کرنا ہے مطلب آپ بات کرنے کا انداز بات سے میں مگر اس کو کرنے کا انداز دیلیور کرنے کا انداز یہ میرے خالی بہت زیادہ میٹر کہتے ہیں کہ میں اتنی میند کرتا ہوں اور میں یہ سب کچھ اپنے بچوں کے لئے کرتا ہوں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی پڑھائی میں اپنے کام میں دل لگا کے کام کریں اور اس کا ایک جو ہے وہ ایک کوئی فروٹ فل اس کا اند ہو جس پروسس سے میں گزر رہا ہوں تو یہ سمجھانے کے انداز ہیں جب ایک بزرگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں یا ان کو ریمائن کرواتے ہیں کہ بیٹا میں پچھلے پانچ دس پندرہ سال سے جو ہے وہ اتنی میند کر کے یہاں تک آپ کو پچھایا ہے تو ابراہیم بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں جی 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 تو یہ دیفرنٹ ہاسپیکٹس ہیں دیفرنٹ انگلز ہیں دیکھنے کے ابراہیم بھائی چیزوں کو تو جو بات میں پہلے کر رہا تھا اس کی سکول کے حوالے سے سکول کی ایک دیوار بن رہی ہے اور تین دیفرنٹ کیٹیگری کے مستری اس میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں میرا فائنل ریمارک سے ہی ہے کہ جو فائنل والا مستری تھا جس نے یہ کہ میں آنے والی نسلوں کی مستقبل کی بنیاد رکھ رہا ہوں تو ہمیں وہ مستری بننا ہے جس کا ایک ویجن ہو اور وہ بات کرنی ہے جو بات ایک لانگ ٹرم جو میسیج ہے وہ میسیج ڈیلیور کر سکے ناظرین آج کا پروگرام اپنے اختزام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھی گا اگلے موسیقی